یہ بتائیے سر مجبوری کے تحت کس کی تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگا رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک اوان اور مولانا فضل الرحمان ویلکم بیک ٹو مذاکرہ جی تو ٹوانی ٹوانی کا آغاز کرتے ہیں ابراہیم سنہ جی سے کریں گے سنہ ایک لفٹ میں آپ انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گی ایک کو آپ سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گے میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں شہروز ابزواری اسد صدیقی اور احسن خان تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سب سے پہلے احسن خان سے سیلفی لوں گی ٹھیک ہے سمائل کن کو دے رہی ہیں شہروز کو اور فلور آ گیا ہے اسد آپ کو فلور آ گیا ہے وہ زارہ ویٹ کری یہ بتائیے چاند پر جاری ہیں سپیس راکٹ کے اندر دو سیٹس ہے ایک اپنی ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں میں میاں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا اس کو لے کے جاؤں گا آپ سوال تو سن لیجی میرا کہ آپ چاند پر جاری ہیں ایک سپیس راکٹ میں دو سیٹس ہے ایک اپنی ہے دوسری پہ آپ کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں لیکن جس کو آپ لے کے جائیں گی اس کو آپ وہیں پر چھوڑائیں گی تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کا میاں ڈال دوں اندر آپ چاہیں گے ایسی کوئی اوپشن وہ چاہ سکتا ہے اس لیے مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے کس کو آپ چاند پر چھوڑ دینا چاہیں گی احمد علی بٹ یا یاسر حسین میرے خیال میں بچارہ یاسر کی بیوی اور وہ بڑا پریشان ہو جائے گا احمد علی بٹ تو کہیں بھی سروائیف کر سکتا ہے احمد علی بٹ ہی جائیں گے جن کو آپ چاند پر چھوڑ دیں گے چھوڑا ہوں احمد صاحب آپ چاند سے سیلفیاں کیچیں گے یہ بتائیے مجبوری کے تحت ایک تصویر آپ کو بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے کن کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل رحمان اور جناب عثمان بزدار مولانا فضل رحمان آپ یہ بتائیں کہ آپ ٹائٹینک پر جاری ہیں دو بی ایپی پاس ہیں آپ کے پاس ایک اپنا ہے دوسرے پر آپ کسی اور کو لے کے جا سکتی ہے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت اور جناب قائم علی شاہ قائم علی شاہ تو خود ہی اپنا ٹائٹینک دوبونے میں لگیا میں تو ان کو لے جاؤں گی آمیر لیاقت کو ٹائٹینک پر آمیر بھائی پھر سے ایک بار آپ جیت گئے ہیں یہاں پر جو بھی ہو یہ بتائیے میڈم آپ تو بائک بھی چلا لیتی ہیں پہلی بار میں کسی خاتون سے سوال کر سکتا ہوں کیا سوال پہلے بتائیں کہ ہیوی بائک آپ چلا رہی ہیں آپ کو سپیشل پاس ملا ہوئے موٹر وے پہ آج بائک چلانے کا آپ اپنے فیٹ بوئی کے اندر جا رہی ہیں اسلامباد کی طرف خوبصورت موسم ہے شام کو ہوا چل رہی ہے اور آپ دیکھتی ہیں کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں ان میں سے کس کو لفٹ دینا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیوں سعید فوات خان اور علی زفر علی زفر کو دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شان اور ابراہیم خٹک سارے پتہ ان کو دے دوں گی ابراہیم صاحب جی ابراہیم صاحب آپ کی باری ہے سر آپ بھی چاند پر جا رہے ہیں سپیس راکٹ میں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے جس کو لے کے جائیں گے وہ وہی رہ جائیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جھانگیر تیرین اور شاہ محمود قریشی اے ہائے پساد یا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ ان کے ساتھ میری تھوڑے گپ شپ ہے تو وہ نراز نہیں ہوں گے انشاءاللہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو جی لے کے جائیں گے اچھا شاہ محمود قریشی صاحب کو چاند پر چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے جھانگیر تیرین صاحب نیچے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے سر یہ بتائیں لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں آپ تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مشتاق احمد غنی شاکت یوسف زئی اور جناب فواد چودری تو سیلفی کس کے ساتھ ہے شاکت یوسف زئی کے ساتھ سیلفی ہوگی سمائل کن کو دے رہے ہیں چودری صاحب کو سمائل کر دیں گے فواد چودری کو سمائل ہے فلور آگیا ہے مشتاق غنی صاحب ایم سوری مشتاق غنی صاحب ٹھیک ہے سر یہ بتائیں ٹائٹینک پر جا رہے ہیں وہی دو وی اے پی پاس ایک اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں محمود خان صاحب اور سنا فخر سنا فخر دیکھیں اپنے چیف منسٹر کو نہیں وہ لے کے گئے آپ کو لے گئے وہ ان کی بہن ہے نا بلکل دیکھ لیں لازمی کی ہاں اس لئے عزت دی میں نے ان کو بھائی بولا انہوں نے کہا کہ بہن قزد دیلی چاہی بلکل یہ بتائیے سر مجبوری کے تحت کس کی تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگا رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور مولانا فضل الرحمان فردوس آشک آوان صاحبہ مجبوری صاحبہ کی بھی ہسی نکل گی اس بات پہ وہ جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئی تھی میں انہوں نے تھے گیلی میں ان کے ساتھ ہی تھا اچھا ٹھیک 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 سر یہ بتائے پھر ڈوپ تی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر کسی کی جان بچانی ہے کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ ابراہیم صاحب سوچ کے جواب دی جیئے گا آپ کے پاس ہیں کنزہ حاشمی سنم سعید ماہرہ خان اور محمود خان محمود خان صاحب کو جیلال لیتے ہیں محمود خان صاحب کو دے دی ہے انہوں نے یہ تینوں خواتین بہت شوق سے دیکھتی ہیں یہ شو سنم سعید ماہرہ خان اور کنزہ حاشمی وہ تینوں یہ دیکھتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے بعد ان کا دل بہت تینوں ایکولی نراز ہو جائیں گی وہ بالکل نراز ہو جائیں گی اور باقی میں ان کو یہ آپ کا کلپ جو ہے کارٹ کے خاص خود واتس اپ کروں گا کہ یہ ابراہیم خان آپ کو کہیں بھی ملیں تو انہوں نے آپ کو ڈبویا تھا اور انہوں نے لائیو جیکٹ نہیں دی تھی ابراہیم تینکیو سو مچ فر بیگ آنڈا شو اور بیسٹ آف لکھ فر ریسٹ آف یور ٹیلیویشن کریئر ان شوز اور پلیٹیکل کریئر سنہ جی آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ اور بہت شکریہ اور بہت شکریہ اور بہت شکریہ تمہیں گے جسے